بہت بہت سوہ کتاب سبھی کا یہ وقت سوہ شہر سوہ خبر کا ہے میں رویند سنگھ آپ کے ساتھ اس سے پہلے ہم بڑے فٹاوٹ خبروں میں ایک بڑی خبر سے آپ کو روبرو کرا دیں یہ خبر کشن گنج سے جہاں پر قریب دو کروڑ روپے کی لوٹ کی بڑی واردات کو انجام دیا گیا ہے یہ معاملہ بحار اور بنگال یعنی پشمنگال کی سیما کے چاکولیا تھانک شیدر کے رامپور کے پاس کا ہے جہاں پسٹل کی نوک پر ایس آئی ایس کمپنی کے کیش وین سے دو کروڑ تین لاکھ روپے لوٹ لیے گئے ہیں جانکاری کی مطابق کشن گنج سٹیٹ بینک کے مین برانچ سے دو کروڑ چالیس ہزار روپے کیش لے کر ایس آئی ایس کے دو کیش ادھکاری دو گنمن کے ساتھ کیش وین پر سوار ہو کر ایٹی ایم میں روپے ڈالنے کے لیے نکلے تھے پشم پالی اس تھے تو ایٹی ایم میں کیش ڈالنے کے بعد کھگڑا بی ایس ایف کیم کے پاس کے ایٹی ایم میں پیسے ڈالے گئے دونوں ایٹی ایم میں ملا کر کل سنتیس لاکھ روپے ڈال دیے گئے تھے جبکہ باقی کے بچے ہوئے دو کروڑ تین لاکھ روپے کیش وین میں رکھے تھے کھگڑا بی ایس ایف کیم کے ایٹی ایم میں جب ایس آئی ایس کے دونوں دکاری پیسے ڈال رہے تھے تو وہاں سرکشاہ کا ذمہ گنمن سلطان پر تھا اسی دوران دوسرا گنمن محمد گلزار حسین اور ڈرائیور جمیل اختر روپےوں سے بھرا کیش وین لے کر ڈیزل بھروانے بنگال کے رامپور ستھ پیٹرول پمپ کے لیے نکلے پیٹرول پمپ کے پاس راشتی راجمار پر کچھ لوگوں نے انہیں جی پی ایس چیک کرنے کا حوالہ دے کر کیش وین روکنے کو اشارہ کیا اور پھر بعد میں چار اپرادیوں نے پسٹل کی نوک پر کیش وین کا سارا روپیہ لوٹ لیا اور ایک سکورپیو پر سوار ہو کر بھاگ نکلے وہی ماملے کی جانچ میں جھوٹی پولیس کو واردات میں ایس آئی ایس کے کرمچاریوں کی ملی بھگت کا بھی اندیشہ ہے کشن گنج پولیس نے ایس آئی ایس کے پانچوں کرمچاریوں کو حراست میں لے کر پوچھتا شروع کر دی ہے دیکھئے تین لوگ تو وہ لوگ آئی ٹی ایم پہ تھے اگر وہ لوگ اگر نہیں بولتے پورے مہینے میں سر پڑے وہ لوگ کیا کرتا تھا ہم جو ہم ڈرابر آج کے لیے ہم ڈرابر پانمانہ نہیں ہے سر ویسے ہم دو ازار بارہ سے اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں لیکن سر آج تک کوئی بات نہیں ہوا ہے آپ کمپنی سے بھی جانگاری لے سکتے ہیں میرے بیسے میں لیکن ہم کو بولا گیا کہ آج بر آپ گاری چلا دیجئے تب سر ہم گاری پہ گئے لیکن سر وہ لوگ پڑے یہاں سے ایٹی ایم پہ تین آدمی اتر جاتا ہے ساید اب کتنا لگیا ہو تو کھا نہیں پائیں گے نا ہم لوگوں نے تیل لانے کے لیے تیل لانے کے لیے تیل وہ لوگ بلا جائے تیل لکھا یہ راستے میں ہم لوگ کوئی ساید پکڑ لیا وہ جو اس کارپیو تھا اس میں سے چار آدمی اترہ تو ہاتھ دکھا تو ہم لوگ سوچے دیکھ ہم لوگ اس کا آدمی ہوگا کمپنی کا آدمی ہوگا ڈائریک لگا دیا سر ڈائریک لگا دیا پیو ویجٹ کیے پوچھتاچ کیے جی پی ایس کا بھی لوکیشن ہم لوگ نے ٹریک کیا ہے اور گھٹنا آستر پہ آئے ہیں ان کے چکولیا تھانا کے پتہ دیکھائی لوگ بھی کشن گانہ گانہ پہنچے اور ان لوگوں کو ہم لوگ ساری ڈیٹیلز بتائیں وہ انہوں نے کہا کہ چلیے سر ہم کوئی پیو دیکھا دیجئے پیو پہ ہم لوگ آیا ہیں لگ بھگ دس میٹ سے کھڑا ہے لیکن بنگال پولیس کا کہیں کوئی پتہ پتہ نہیں ہے اس میں جو بھی ہوگا اس میں جو بھی ویدی سمت کروائی ہوگا جو نیم کارنون کہتا ہے اس کے تحت بیہار پولیس کشنگ پولیس کروائی ہے اس کے تحت بیہار پولیس کروائی ہے